ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ کے نزدیک آدمی کا سب سے محبوب عمل خون بہانہ ہے قیامت کے دن قربانی کے جانور اپنے سینگوں بالوں اور کھروں کے ساتھ آئیں گے قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اس لیے خوشدیلی کے ساتھ قربانی کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ دو مینڈوں کی قربانی کرتے تھے ایک نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور دوسرا اپنی طرف سے تو ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے لہٰذا میں اس کو کبھی نہیں چھوڑوں گا حضرت بورا بن عزب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لگڑے جانور کی قربانی نہ کی جائے جس کا لنگڑا پن واضح ہو نہ ایسے اندھے جانور کی جس کا اندھا پن واضح ہو نہ ہی ایسے جانور کی جس کی بیماری واضح ہو اور نہ ہی ایسے لاغر و کمزور جانور کی قربانی کی جائے جس کی ہڈی میں گودہ نہ ہو حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی والے جانور کی آنکھ اور کان اچھی طرح دیکھ لیں اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان آگے سے کٹا ہو یا جس کا کان پیچھے سے کٹا ہو یا جس کا کان چیرا ہوا ہو یعنی لمبائی میں کٹا ہوا ہو یا جس کے کان میں سراخ ہو